بی کسٹوڈین اف دس ہاؤس مسلمیگی مسلمیگی آپ تھے جو بھی تھا آپ کا جو روائیہ ہے جنب سپیکر یہ ہم کو ڈبو رہا ہے آپ کی متعلق کبھی کبھی میرے لے جا سخت ہو جاتا ہے یا شعباز بھائی کے متعلق میرین آپ سے کوئی پرخواش خدا نہ خاصتہ یا دشمنی ہے نہ شعباز بھائی سے نہ کسے اور ساتھی سے ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں اسی لیے یہ حق ہمارا بنتا ہے کہ ہم ایک دوسرے پر مصبت نتائج کے لیے اتراز کریں جناب راجہ صاحب نے جو باتیں بین سطور کی وہی وجوہات ہے کہ پاکستان آج اتنا کمزور خدا نہ خاصتہ ہو گیا ہے عرب دنیا میں پہلا کوہران تب بنا جب نیر سویس کی ملکیت کا اعلان مصر نے کیا تمام دنیا حملہ ور عملہ ور ہوئی سب سے کمزور سٹینٹ پاکستان کا تھا آج پلسطین پہ جو بربادی آ رہی ہے جس طرح راجہ صاحب نے کہا ہمارا رییکشن سب سے نرم سب سے بے ضرر اور سب سے کمزور ہے اس کی وجوہات کیا ہیں جناب سپیکر اس کی وجوہات یہ ہیں میں ریکویٹس کرتا ہوں آپ سے انٹرویو شاہباز بھائی سے اب بھی موقع ہے جناب سپیکر خدا کیلئے اس ملک پہ ہم سب رحم کریں آئیں اس ملک کو آئین کے مطابق شلائیں آئین میں ہر ادارے کا فریم معلوم ہے اور اس ہاؤس کو جس کی آپ تیسری دفعہ سپیکر بنے ہیں جناب سپیکر اس ہاؤس کو جب تک ہم طاقت کا سرچشمہ نہیں بنائیں گے جب تک پاکستان کی تمام پالیسیاں خارجی اور داخلی سعی طور پر الیکٹڈ حکمرانوں کی طرف سے نہیں بنیں گی اٹامک سٹیٹ پاکستان فقر و فاقی کی طرح بکھاری بن کے رہے گا فر گاڈ سیک جناب سپیکر یہ جو بے ضرر قسم کا ہم لوگوں نے پیچ کیا یا سکسٹین تسمبلی کا جو پہلا سیشن تھا اس وقت ہزاروں فلسطینی شہید ہوئے تھے ہم نے سولوے دن بلکل جان چھوانے کے لئے وہ بھی سندھی بچی نے کچھ لکھا تھا وہ سامنے والی میں نے دسخط کیے تھے یہ نہیں ہونا چاہے جناب سپیکر پاکستان کی جو امیت ہے پاکستان کی جو جو میرے بھائی امکویم کے ساتھی نے جو ریزولوشن تک پیش کی یہ آپ کی ریزولوشن سے زیادہ بہتر ہے زیادہ واضح الفاظ میں ہے کیا اسمان پڑتا اگر ہماری یہ اسمبلی نتنیہاو کو جنگی مجرم ڈیکلیئر کر دیتے کیا اسمان پڑتا کہ ہم اسے کاتل ڈیکلیئر کرتے کیا اسمان پڑتا کہ ہم یہ کہہ دیتے کہ یہ بدبخت اس کو انٹرنیشنل کورٹ سامنے پیش کرو کوئی اس نہیں میں اب بھی یہ تجویز کرتا ہوں پاکستان جائے پاکستان جائے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس پہ نتنیہاو پہ انسانیت کے قاتل کی اسیت سے اس پر مقدمہ کریں اور مجبور کریں دنیا کو کہ یہ کیا قتلیام کیا ہوتا ہے سنیب سپیکر چتیس ہزار چالیس ہزار پچاس ہزار عورتیں بچے مر رہی ہیں اور ہم یہاں دعائیں کر رہے ہیں جی خدا پلسٹین کو یہ کر دے ہم زیادتی کر رہے ہیں جنب سپیکر میں آپ سے زیادتی ریکویسٹ کروں گا بی کسٹورین اف دس ہاؤس مسلمیگی مسلمیگی آپ تھے جو بھی تھا آپ کا جو روائیہ ہے جنب سپیکر یہ ہم کو دبو رہا ہے جنب سپیکر ہمارا ملک ہماری بدعملیوں کی وجہ سے ہمارا ملک ہماری بدعملیوں کی وجہ سے بران میں ہے اس میں ہم سب شامل ہیں فوجیوں سے لے کر مجھ تک ہم سب شامل ہیں ہم نے اس ملک کے بلکل برباد کر دیا ہے اس کا علاج یہ ہے کہ ہمیں توبہ کرنی ہوگی جنب سپیکر ہمارا مونیٹر صاحب جنب سپیکر یہاں دکھ کی بات ہے آپ پیٹے تھے شہباز بھائی بیٹھا تھا اس اسمبلی میں ہم نے ایجنسیوں کو یہ اجازت دے دی کہ آپ کسی کا ٹیلی فون ٹیپ کر سکتے ہیں the hell with it اور پھر ہی ٹھیک ہے کوئی ایجنسی نہیں چھوڑتی ایم آئی سکس کرتی ہے کام موساد کرتا ہے کی جی بی کرتی فلانہ کرتی ہے لیکن عدالتوں کا راستہ کلہ ہوتا ہے یہاں اپنے کسی کو بولنے بھی نہیں دیا پرسوں یہاں ہم اسے بیعث کرنا چاہتے ہیں سارا دن چالیس آدمی ایک منٹ میں غریب مار دیئے گئے فاتحہ بھی نہیں ہوئی جناب سپیکر اس ملک پہ رحم کریں میں آپ کے ساتھ لڑتا رہوں گا اوپر بھی باہر بھی جناب سپیکر بی دیکسٹوڈین افیس ہاؤس میک دس ہاؤس سورن ہاؤس جو پاکستان کی پالیسیاں بنائیں ہمارے فوجی زندہ بات وہ اپنے فریم میں رہیں ورنہ جناب ہم اٹمی ملک یہاں لوگ آج ساری دنیا میں ایران نے یہ کمال کیا آیت اللہ سب سے بڑے آدمی نے ان کی جنازیں جنازیں پڑھائیں آج لیمنان سے راکٹ باری ہو رہی ہے فرہر جگہ دوں وہاں بربادی ہے ہماری طرف سے بیزرر قسم کا ریزولوشن یہ کافی نہیں جناب اس میں کا یہ کافی نہیں ہے گاڈ بلیس یو تینک یو بری بات